کہانی کی شروعات میں ایون نام کے ایک 43 سال کے آدمی کو دکھا جاتا ہے جو کہ ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے جو اپنی وائف کیرن کے ساتھ رومانس کر رہا ہوتا ہے تب ہی جیک اور لیزا جو ان دونوں کے بچے ہوتے ہیں وہ کمرے کے اندر آ جاتے ہیں جس سے ایون اس مومنٹ کو انجوائی نہیں کر پاتا دراصل آج فادرز جے ہوتا ہے اور اس موقع پر ایون کے بچے اس کے ساتھ سیربریٹ کرتے ہیں اور ایون کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک اچھا ہزبینڈ بلکہ ایک اچھا پتا بھی ہوتا ہے جو اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے ایون اپنے شولڈر کی ایک سرجری کے قارن تین ہفتوں سے کرن کے قریب نہیں گیا اس لیے وہ مانسٹر کی طرح بچوں کو ڈرا کر انہیں اس کمرے سے بھگا دیتا ہے پر کرن جو کی ایک سکسسفل سکلپٹر آرٹسٹ ہے جو مورتیاں بناتی ہے وہ ایون سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے اندر کے مانسٹر سے کہنا ہوگا پہلے سے پلان کر رکھا ہے تمہیں منڈے تک اس چیز کے لیے ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ میں ایک ہی وقت میں تمہیں اور بچوں کو خوش نہیں کر پاؤں گی مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے یہ سن کر ایون اپنے فیلنگز کو کنٹرول کر لیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس بات کو لے کر ان دونوں کے بیچ کوئی جھگڑا ہو وہ اس سے کہتا ہے کہ مانسٹر منڈے تک انتظار کر لے گا ایون جسے اپنا ایک ضروری پروجیکٹ پورا کرنا ہے اور ساتھ ہی کیرن کے فرنڈ ویویان کے ساتھ اس کی فیزیکل تربی کی اپوائنمنٹ بھی فکس ہوئی ہے اس لیے وہ ان کے ساتھ ویکیشن پر نہیں جا رہا تب ہی ہم کیرن کے اسسسٹنٹ لویس کو دیکھتے ہیں جو ایک وزنی ڈبے کے ساتھ گھر کے اندر آتا ہے ایون اس سے کہتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں کافی نہ ہوتی تو میں تمہاری مدد ضرور کرتا جس پر کیرن اسے یہ یاد دلاتی ہے کہ کیسے اس نے کچھ دن پہلے کچھ لڑکیوں کی مدد کرنے کے بہانے انہیں امپریس کرنے کے چکر میں اپنا شولڈر ٹوڑ لیا تھا پر ایون اس سے کہتا ہے کہ میں ان سے فلرٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ میں تو ایک جنٹلمنٹ کی طرح ان کی مدد کر رہا تھا جیک اور لیزا یہ چاہتے ہیں کہ لویس بھی ان کے ساتھ آئے پر لویس کہتا ہے کہ ان کے پتہ ایون اور اس نے آج فادرسٹی کی رات ایک سیکرٹ پارٹی پلان کی ہے جس کے بارے میں کیرن کو بھی نہیں پتا اور اس کی بیٹی لیزا اس سے کہتی ہے کہ وہ اپنی سیکرٹ پارٹی کے پکچرز فیس بک پر اپلوڈ کرے ایون کا گھر اس علاقے میں ہوتا ہے جہاں بہت کم لوگ بسا کرتے ہیں جہاں مشکل سے کوئی آدمی گھر کے باہر یا اس گلی میں دکھائی دیتا ہے اب رات کو اتنے بڑے گھر میں ایون آج اکیلا ہوتا ہے اور باہر تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے وہ میوزک چالو کر کے اپنا کام شروع کرتا ہے کہ تبھی دروازے کی گھنٹی بستی ہے وہ میوزک بند کر کے یہ سوچتا ہے کہ دیر رات کو وہ بھی اتنی تیز بارش میں کون آیا ہوگا تبھی ایون کا کتہ منگ کی زور زور سے بھوکنے لگتا ہے جس سے ایون کو لگا کہ باہر کوئی چور ہوگا اس لئے وہ دروازہ کھولنے سے پہلے آواز دے کر پتا کرتا ہے کہ باہر کون ہے تبھی اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اسے تو بس ایک اڈریس کی تلاش ہے لڑکی کی آواز سن کر ایون دروازہ کھولتا ہے پر اس کا سامنا ایک کی جگہ دو لڑکیوں سے ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہیں جو بارش کے پانی میں پوری طرف بھیگ چکی تھی ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام جنیسس ہے وہ ایوان سے یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک پپ کا آڈریس چاہیے جو یہیں کہیں آس پاس موجود ہے ہم آدھے گھنٹے سے آس پاس کے گھروں کو نوک کر رہے ہیں پر ایسا لگتا ہے کہ سب ویکینڈ کی چھٹی پر گئے ہیں ایون ان سے کہتا ہے کہ اس علاقے میں ایسا کوئی پپ نہیں ہے پر جیسا کہ ایون ایک جنٹلمن ہے وہ ان کی مدد کرنے کے لیے ان سے وہ اس پپ کا آڈریس مانگتا ہے جس پر جنیسس یہ کہتی ہے کہ آڈریس اس کے موبائل میں ہے جو کی بھیگ چکا ہے اور اس کی دوست جس کا نام بیل ہے وہ اپنا فون گھر پر ہی بھول آئی ہے ان دونوں کو کپ کپ آتے دیکھ ایون کو ان پر دیا آ جاتی ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تم میرے موبائل سے کسی کو کال کر کے بلا سکتی ہو پر جنیسس کے سارے فون نمبرز اسی موبائل میں ہوتے ہیں جو بھیگنے کے قارن آف ہو چکا ہے تب یہ بیل ان کے فرنڈ ایشلی کا نام لیتی ہے جو اس وقت فیس بک پر آن لائن ہوگی جس پر جنیسس ایون سے یہ ریکویشٹ کرتی ہے کہ وہ اس کے کمپیوٹر کے ذریعے اپنی فرنڈ سے اس پپ کا صحیح اڈریس پتا کر کے جلد سے جلد نکل جائے گی ایون ان کے تکلیف کو سمجھتے ہوئے انہیں اندر بلا لیتا ہے اندر آتے ہی وہ دونوں اپنے جوتیں نکال دیتی ہیں تاکہ ایون کا گھر گندہ نہ ہو اور ان کے ان مینرز کو دیکھ کر ایون کو لگا یہ دونوں اپنے نام کی طرح کافی سنسکاری ہیں اس لئے وہ ان کے لئے ٹاولز اور آئی پیڈ لے کر آتا ہے پر وہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ لیونگ روم سے آواز دے کر اسیے کہتی ہیں کہ وہ وہاں سے یہاں زیادہ گرم محسوس کر رہی ہیں ایون کو اس میں کچھ غلط نہیں دیکھتا وہ انہیں ٹاولز دے دیتا ہے جس کے بعد بیل اور ایون ایک دوسرے کو اپنے نام بتاتے ہیں اور بیل اس سے کہتی ہے کہ تم نے ہماری جان بچائی ہے پرنا اتنی رات کو کون دو اجنبیوں کو گھر کے اندر لے گا ایون اسے کہتا ہے کہ مجھے تم دونوں سے کوئی خطرہ نہیں دیکھتا اور اگر خطرہ ہوگا بھی تو میں تم دونوں کو ایک ساتھ نپٹا سکتا ہوں جس کے بعد ہم جنیسس کو دیکھتے ہیں جس کی ابھی ایشلے سے بات ہوئی ہے اور ایشلے کے ایک غلط فرننس کی وجہ سے ٹیکسی والا انہیں یہاں چھوڑ گیا یہ سن کر ایون ان کی ہیلپ کرنے کے لیے اوبر بک کرتا ہے جس کے آنے میں انتالیس منٹ لگیں گے تب یہ جنیسس اس سے کہتی ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم دس منٹ کے لیے اپنے کپڑے سکنا چاہتے ہیں تاکہ پھر سے پارٹی جوائن کر سکیں ایون کو ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگتا وہ تو بس ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ ٹیکسی کے آنے سے پہلے جنیسس کا موبائل چاول کے اندر رکھ دیتا ہے ان کے لیے کافی بناتا ہے اور پہننے کے لیے انہیں روپس دے کر ان کے کپڑے بھی خود ہی سکاتا ہے اتنی میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں اس کے گھر کی ہر چیز کے ساتھ فیملیئر ہو رہی ہیں جنیسس اس کی پرمیشن کے بینا ہی میوزک چالو کر دیتی ہے اور بیل اس کے کتے منکی کو لے کر ڈانس کر رہی ہوتی ہے پر ایون یہ جانتا ہے کہ یہ تو بس کچھ ہی دیر کے لیے ہے جس کے بعد وہ دونوں یہاں سے نکل جائیں گی اس لیے وہ بھی انہیں اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ اسے میوزک کا بہت شوق ہے اور وہ پہلے ایک ڈی جے ہوا کرتا تھا پر شادی کے بعد آج میوزک اس کے لیے سوائے ایک ہابی کے اور کچھ نہیں ہے یہ سن کر جنیسس اس سے پوچھتی ہے کہ تم کتنے سال کے ہو جس پر ایون اس سے کہتا ہے کہ میں 43 سال کا ہوں یہ سن کر انہیں بالکل یقین نہیں ہوتا انہیں لگا کہ ایون صرف 30 سال کا ہوگا وہ اسے پوچھتی ہے کہ تمہاری وائف کہاں ہے وہ کہتا ہے کہ کیرن بچوں کے ساتھ ویکیشن پر گئی ہے اور آج فادرز ڈے کے دن کچھ کام کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں جا پایا یہ سن کر وہ دونوں اسے حق کر کے فادرز ڈے وش کرتی ہیں پر ایون ان سے کہتا ہے کہ آج صبح ہی اس نے بچوں کے ساتھ فادرز ڈے سلیبریٹ کر لیا ہے دیرے دیرے ایون کو ان کی باتوں میں بدلاؤ نظر آتا ہے ایک طرف جنیسس اسے اپنے ون نائٹ سٹینڈ کا ایک فنی مومنٹ شیئر کرتی ہے اور دوسری طرف بیل اسے بتاتی ہے کہ وہ کسی ایکسپیرینس آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہے گی جس سے ایون کو لگا کہ آج کل کی لڑکیاں ایسی ہی باتیں کرنا پسند کرتی ہوں گی وہ انہیں اپنی وائف کیرن کی فوٹو اور اس کے بنائے ہوئے سکلپچرز دکھاتا ہے پر وہ دونوں اس کے بگل میں بیٹھ کر اس کی اور کیرن کی سیکسویل لائف کے بارے میں پوچھتی ہیں جس سے ایون کو بہت عجیب لگتا ہے اس لیے وہ ان سے دوری بنا کر اپنا فون دیکھتا ہے اور ٹیکسی کو آنے میں ابھی بیس منٹ باقی تھے اب وہ ان دونوں کے سامنے یہ کلیر کر دیتا ہے کہ اس کی اور کیرن کی لیو میریج ہوئی تھی جس کو تیرہ سال ہو چکے ہیں اور اس کے دو بچے بھی ہیں پر بیل اسے یہ کہہ کر اکسانے لگتی ہے کہ اس کا فیوچر ہسپنڈ شادی کے بعد بھی اس کے پیٹ پیچھے کسی اور لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوگا ہی اس لیے وہ بھی شادی سے پہلے اس کے ہسپنڈ جیسے ہی کسی شادی شدہ آدمی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو کر اپنے رشتے کو بیلنس کرے گی یہ سن کر ایوان ان دونوں کے ارادوں کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے اس لیے وہ اس ٹاپک کو چینج کرتے ہوئے ان سے یہ پوچھتا ہے کہ تم دونوں کیا کرتے ہو وہ اسے بتاتی ہیں کہ وہ دونوں ایر ہسٹس ہیں اور آخرے بار وہ چوبیس گھنٹوں کے لیے نیوزیلینڈ گئیں تھیں پر ان کے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی شہر گھومنے کے بجائے آرام سے سو گئی تھی جبکہ ہم نے چوبیس گھنٹوں کے پورے مزے لیے الگ الگ ہینڈسم لڑکوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئے بجائے ایک رشتے میں بندے رہنے کے ان دونوں کے کئی بار اکسانے پر بھی ایوان ان کی باتوں میں نہیں آتا بات جنہی سے سواشروم چلی جاتی ہے اور بیل ایون سے کہتی ہے کہ تم اپنا کوئی فیوریٹ میوزک چلاو جس پر میں ڈانس کروں گی بیل کو ڈانس کرتے دیکھ ایوان کے اندر کا ڈی جے جاگ جاتا ہے اور وہ اس میں کچھ الگ ٹیون مکس کرتا ہے جو بیل کو بہت پسند آتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ قسمت مجھے تم سے ملانا چاہتی تھی اس لیے میں نے تمہارا دروازہ نوک کیا یہ کہہ کر وہ اس کے بہت نزدیک جاتی ہے ایوان جو تین ہفتوں سے اپنی وائف کیرن کے قریب نہیں گیا وہ اچانک بیل کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے تب ہی اسے ٹیکسی ڈرائیور کی کال آتی ہے جس پر وہ بیل سے کہتا ہے کہ وہ جنیسس کو بلال آئے اب ایون بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ دونوں کیا چھاتی ہیں اس لیے وہ انہیں کپڑے دینے کیلئے جاتا ہے تاکہ وہ وہاں سے نکل جائیں وہ اس کے کئی بار بلانے پر بھی واشروم کے باہر نہیں آتی اس لیے وہ اپنے آنکھیں بند کر کے انہیں کپڑے دینے کی ارادے سے اندر جاتا ہے پر وہ دونوں اپنے کپڑے نہیں لے رہی ہوتی جس پر وہ چڑ جاتا ہے اور گسے میں اس کے آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں بینا کپڑوں کے انجوائی کر رہی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی مزاق کا وقت نہیں ہے باہر تمہاری ٹیکسی کھڑی ہے تم باہر آ جاؤ پر وہ دونوں اسے سیڈیوس کرنے لگتی ہیں جس پر وہ انہیں یہ سمجھاتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا میں اپنی شادی سے بہت خوش ہوں پر بل اسے کہتی ہے کہ یہ بات ہم تینوں کے بیچ رہے گی یوان کے کئی بار انکار کرنے پر بھی وہ دونوں اسے باری باری اغسانے لگتی ہیں جس سے ایک پوائنٹ پر ایون بھی بہک جاتا ہے اور ان کا ساتھ دینے لگتا ہے ادھر ٹیکسی ڈرائیور کافی دیر ویٹ کر کے واپس چلا جاتا ہے اور ادھر ایون ان دونوں کو ایک ساتھ اچھی طرح سے نپٹا کر انہی کے بیچ سو جاتا ہے اگلے صبح جب اس کے آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے موبائل پر کیرن کے کافی سارے میسیجز دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اسے لگا کہ جنیسس اور بیل چلی گئی ہوں گی پر وہ دونوں کچن میں منکی کے ساتھ کھانے کا کبارہ کر رہی ہوتی ہیں وہ ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں جہاں چاہو وہاں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں جس پر وہ الگ الگ دیشوں کا نام لے کر ایون کی بات کو ہلکے میں لے رہی ہوتی ہیں تب ہی کیرن اسے ویڈیو کال کرتی ہے جس پر وہ بھاگتا ہوا گارڈن میں جاتا ہے ادھر وہ کیرن سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ادھر وہ دونوں اس کے کل رات کے پفارمنس کے کچھ خاص چھلکیاں دکھا رہی ہوتی ہیں کیرن سے بات ہوتے ہی وہ ان دونوں کو ڈانٹ کر ریڈی ہونے کے لیے کہتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ جنیسس کو دیکھتا ہے جو تیار ہو چکی ہے پر بل اسے دکھائی نہیں دیتی دراصل وہ اس کے کمرے کی علماری میں چھپ کر بیٹھ چکی تھی وہ ایون سے ایک اور بار کے لیے اکساتی ہے پر وہ اسے جنیسس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں باہر نہیں آتی تو اندر جانے پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں کیرن کے سکلپچر پر گندے سکچ بنا رہی ہیں دیکھ کر وہ ان سے کہتا ہے کہ اگر تم یہاں سے نہیں گئی تو میں پولیس کو بلاؤں گا جس پر وہ اسے یہ دھمکی دیتی ہیں کہ اگر تم نے پولیس کو بلایا تو ہم ان سے کہیں گے کہ تم نے دو انڈریج لڑکیوں کا کڈنیپ کر کے ان کا ریپ کیا ہے اور تمہیں کم سے کم بیس سال کی سزا ہوگی ایون کو لگا کہ وہ اسے بلیک میل کر رہی ہیں اس لیے وہ انہیں پیسے آفر کرتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ہمیں خوش نہیں چاہیے ہم تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تب ہی دروازے پر کیرن کی دوست ویویان اس کے شولڈر کی فیزیکل تیرپی کے لیے آتی ہے جس پر وہ ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں بلکل آواز مت کرنا وہ ویویان سے کہتا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہے اور اسے تیرپی کی ضرورت نہیں ہے تب ہی جنیسز باہر آ کر اس سے چپکنے لگتی ہے جس پر ویویان کو لگا کہ اس نے کیرن کو چیٹ کیا ہے اس لیے وہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اب ایوان کے رشتہ خطرے میں آ چکا تھا اس لیے وہ انہیں باہر نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے اور وہ دونوں اس کے ہاتھ نہیں آتی ہیں جس پر وہ اپنے سب رکبان کھو دیتا ہے اور پولیس کو کال کر دیتا ہے جس پر وہ گھبرا کر اس کی بات مان لیتی ہیں اور آخر کار وہ اس مسئیبت کو انہیں کی بتائی ہوئی جگہ پر چھوڑ کر گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر کی ہر چیز کو اچھی طرح صاف کر کے رات کو اپنا ادھورہ کام شروع کرتا ہے تب ہی لیونگ روم سے اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جس پر وہ چیک کرنے کے لیے جاتا ہے جہاں فرش پر اس کی فیملی فوٹو پڑی ملتی ہے جس کو کسی نے چاہا کر توڑا ہے تب ہی پیچھے سے جنیسیس ایک سکپچر سے اسے مار کر بے ہوش کر دیتی ہے اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ خود کو بیٹ سے بندہ ہوا پاتا ہے وہ جنیسیس سے بیک کرتا ہے کہ وہ اسے معاف کر کے اسے آزاد کر دے تب ہی وہ بل کو دیکھتا ہے جس نے اس کی بیٹی لیزا کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یہاں بل کچھ ایسی باتیں کرتی ہے جسے ایوان کو لگا کہ بل اس کے فادر کے سیکسویل ابیوس کا شکار تھی اور اس کا باپ ایک پیڈفائل یعنی کم عمر کی لڑکیوں سے اٹریکٹڈ تھا وہ اپنے فادر کا غصہ ایوان پر نکالنے لگتی ہے کہ وہ اسے ٹائم نہیں دیتا یہاں ایوان یہ سمجھ جاتا ہے کہ ان دونوں کی دماغ کے حالت ٹھیک نہیں ہے تب ہی کیرن اسے ویڈیو کال کرتی ہے جس پر بل ایوان سے یہ کہتی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہوئے تو ہم کیرن کو سب کچھ دکھا دیں گے اب ایوان نا چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اور جینیسز ان کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہے تب ہی جینیسز کو بھوک لگتی ہے اور وہ کچھ کھانے کیلئے جاتی ہے ایوان دیکھتا ہے کہ بیٹ کے جس حصے سے اس کا ہاتھ بندہ ہے وہ بیٹ کے ہلنے کی وجہ سے لوز ہو چکا ہے اس لئے وہ بیٹ کو اور ہلاتا ہے جس سے اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے اور وہ بیل کو مار گیراتا ہے وہ جینیسز کو اس کے بچوں کا کیک کھاتے دیکھ اس کا کلا دبانے لگتا ہے تب ہی وہ اس کے انچور شولڈر میں فوک ڈال دیتی ہے جس سے وہ درد سے تڑپنے لگتا ہے اب وہ اسے کرسی سے اچھی طرح باند دیتے ہیں اور کانوں پر سپیکرز لگا کر عجیب طرح کا گیم کھیلتے ہیں جس کا غلط جواب دینے پر وہ والیوم ہائی کر کے اسے پانش کرتے ہیں تب ہی دروازے پر لویس آ جاتا ہے جس پر وہ ایوان کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں جینیسز اسے خود کو ایوان کی نیس اور بل کو اس کی فرنڈ بتاتی ہے جو یہاں ایک میوزک ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے آئے ہیں پر لویس یہ جانتا ہے کہ ایوان کی کوئی نیس نہیں ہے لویس جو کی ایک استما کا مریض ہے اسے کرن کا سکلپچر بہت بری حالت میں ملتا ہے اس پر وہ یہ کنفرم کرتا ہے کہ یہاں گستو گر بڑھ گئی ہے تب ہی اسے ایوان کی آواز سنائی دیتی ہے جس پر وہ ان دوروں سے کہتا ہے کہ وہ پولیس کو بلانے والا ہے اسی بیچ جینیسز موقع دیکھ کر اس کی جیف سے انہیلر نکال لیتی ہے جس کے بینا وہ سانس نہیں لے سکتا لویس ایوان کو دھون لیتا ہے پر وہ دونوں ادھر کرن کا سکلپچر توڑ رہی ہوتی ہیں وہ انہیں روکنے کے لئے جاتا ہے پر اسی بیچ اسے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے پر انہیلر جینیسز کے پاس ہوتا ہے وہ اس انہیلر سے کھیلنے لگتی ہیں جس سے لویس کا پیر پسل جاتا ہے اور سکلپچر سے ٹکرا کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایوان ان سے بیٹ کرتا ہے کہ میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تم ایمبلنس بلاؤ پر وہ دونوں کہتی ہیں کہ وہ خود ہی پسلا ہے اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے جس سے ایوان یہ سمجھ جاتا ہے کہ ان دونوں میں انسانوں جسی کوئی بات نہیں ہے موت ان کے لیے صرف ہسی اور کھیل کی طرح ہے وہ لویس کی لاش پر پیپرز چپکا کر اس کا ایک ریڈ سکلپچر بنا دیتی ہیں اور اسی وین میں رکھ دیتی ہیں جس وین سے وہ کیرن کا سکلپچر لینے آیا تھا وہ ایوان کی موبائل سے لویس کو ٹیکس کر کے ایک کہانی بناتی ہیں جس میں ایوان کو کیرن اور لویس کے آفیر کا پتہ چلا جس سے ایوان نے لویس کو مار دیا اس کے بعد وہ دوبارہ سے اس گیم کو شروع کرتی ہیں جس میں وہ اس سے ایک آخری سوال پوچھتی ہیں کہ ایک پیڈو فائل کو کیا سزا دینی چاہیے ایوان ان سے کہتا ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے اور اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے جس پر جنیسس یہ کہتی ہے کہ تمہاری فیملی ایک وکٹم ہے کیونکہ تم اپنی فیملی کو اس سمیں بھول چکے تھے جب تم ہمارے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہے تھے اس حساب سے تم ان کے گنہگار ہو اس لیے تمہاری سزا ڈیتھ ہوگی ایوان گئتا ہے کہ اس کی سزا ڈیتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تم دونوں ہی تھے جو میرے پاس آئے مجھ سے جھوٹ بولا مجھے حقصایا میرا گھر برباد کر دیا اور لوئنس کی بھی جان لے لی جبکہ میں تمہاری مدد کر رہا تھا جنیسس کہتی ہے کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو اپنی فیملی کے ساتھ ایسا بلکل نہیں کرتی یہ کہہ کر وہ دونوں گارڈن میں اس کے قبر کھودنے لگتی ہیں اور ادھر وہ موقع ملتے ہی ایپیٹ سے کیرن کو کال کرتا ہے پر یہاں بھی قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی جنیسس آ کر اس ایپیٹ کو ڈسٹروئ کر دیتی ہے اور اسے وہ دونوں مانسٹر کی طرح ڈرانے لگتی ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو ڈرائیا کرتا تھا جس پر وہ یہ کنفرم کرتا ہے کہ وہ دونوں کئی دن سے ان کی جاسوسی کر رہے تھے وہ اس کے بال کٹ دیتی ہیں اس کا گھر برباد کرنے لگتی ہیں اسی بیچ اسے ایون کی گن ملتی ہے جس پر وہ بیل سے کہتی کہ وہ اس کے ہاتھ پر کھول دے تراصل وہ اس کے ساتھ ہائیڈن سی کھیلنا چاہتی ہے جس میں وہ اس گھر کے اندر انہیں صبح تک مل گیا تو وہ اسے شوٹ کر دیں گی اور اگر نہیں ملا تو وہ یہاں سے نکل جائیں گی جیسے ہی وہ دونوں آنکھیں بند کرتی ہیں وہ کچن کے اندر جا کر ایک چاکو اور ایک پین لے کر چھپنے کے لیے جگہ دھونے لگتا ہے کافی در تک وہ انہیں نہیں ملتا اور وہ اتنا کمزر ہو چکا تھا کہ اس کے اندر بھاگنے کی طاقت نہیں بچی ہوتی اس پر وہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر جاتا ہے اور وہ اس پر ہسنے لگتی ہیں وہ مدد کے لیے بہت چلاتا ہے پر اس کے آواز اسی کے گھر تک سیمیت رہ جاتی ہے صبح ہوتی ہی وہ دونوں اسے گڑے میں ڈال کر اس کا سر اوپر کی طرف رکھ دیتی ہیں اور اسے ایک آخری موقع دیتی ہیں کہ وہ کیرین کے آگے اپنا گناہ قبول کر لے جس کے لیے وہ ہاں کہتا ہے کیرین کا فون بند ہونے پر وہ اسے وائس میل کرتی ہیں جس میں وہ اپنا گناہ کنفس کرنے کے بجائے پولیس کو کال کرنے کے لیے کہتا ہے جنیسز دیکھتی ہے کہ وہ نہ تو بدنام ہونا چاہتا ہے اور نہ ہی مرنا چاہتا ہے اس لیے وہ بیل اور اس کی اشلیل ویڈیو کو ہیپی فادرز ڈے لکھ کر پیس بک پر اپلوٹ کر دیتی ہے تاکہ وہ بدنامی کے قارن خود کو ختم کر دے جس کے بعد وہ اس کے کتے منکی کو ساتھ لے کر اپنے اگلے شکار کے لیے نکل جاتی ہیں کدھر ایون ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش میں ڈیلیٹ بٹن کی جگہ غلطی سے لائک پریس کر دیتا ہے جس سے اس کو موت سے بھی زیادہ پسٹابہ ہونے رکھتا ہے اور منڈے کی صبح جب کیرین اور بچے ویکیشن سے واپس آتے ہیں تو گھر کے حالت دیکھ کر جیک یہ کہتا ہے کہ ڈیڈی شاید اسی سیکریٹ پارٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہیں ہم کیرین کو دیکھتے ہیں جو یہ سمجھ چکی تھی کہ ان سب کا قارن ایون اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہوا ہے جسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے